بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو بر یوٹیوب چینل دوستو کیا حال چال ہے آپ کا تو اس ویڈیو میں بات کریں گے ہم شورڈ لیکچہ ٹو فیفٹین ٹو 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 ٹونٹی تک اور ان میں موجود ایمپورنٹ جو بھی چیز ہوگی وہ ہم ڈسکس کرتے جائیں گے پہلا جو ہمارے پاس موڈیول ہے وہ ہے ایمیس پاور پائنٹ کا اور اس میں جسٹ انٹرڈکشن دیا ہوا ہے اور اس میں بس ایک ہی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ایمیس پاور پائنٹ ہے وہ کس مقصد کے لیے یوز ہوتا ہے تو یہ پریزنٹیشن کو ڈیویلپ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے پریزنٹیشن کیا ہے جیسے ہمارے جو ایمیس والے ٹیچرز ہیں وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں اور بیک ساتھ میں ایک جو لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے اور نیکس نیکس سلائیڈ آ ر ہوتی وہ پریزنٹیشن ہوتی اور وہ اسی پہ ڈیویلپ کی جاتی ہے ایمیس پاور پائنٹ پہ ٹھیک ہے اور یہ سب سے زیادہ وہ ٹول ہے جو پریزنٹیشن کے لیے یوز ہوتا ہے جسٹ یہ یاد رکھنا باقی اس کے زیادہ فنکشن جو ہے وہ ایمیس ورڈ کے ساتھ سیمیلر ہے ٹھیک ہے اور کچھ ہے جو نہیں ہے تو وہ ہم ڈسکس کر لیں گے اس میں ہمارے پاس سینگرڈ موڈیول ہے موڈیول ٹو سکسٹین ہے اور اس میں ہمارے پاس کے سلائیڈ گرپ ہون ہوم ریبن فرس تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارا جو ایمیس پاور پائنٹ ہے اس کو اپن کرتے ہیں اپن کس طرح سے کرنا ہوتا ہے سیم میتھڈ ہے جیسے ہم پاور پائنٹ کو اپن کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم یہاں پر آئیں گے اور یہاں پہ ہمارے پاس جو ایم ایک رسوٹ آفیس ہے تو تھوزن تھرٹین میں نے انسٹال کی تو یہاں پہ آپ کے آکے ایمیس پاور پائنٹ دیکھنا یہ پاور پائنٹ آپ کو نظر آرہا ہے میں نے کلک کیا اور اپن ہو جائے گا جیسے سے ہی اپن ہوتا ہے تو اس میں انہوں نے بولا ہمیں سلائٹ گروب ہم نے دیکھنا ہے تو وہ دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے بلانگ پریزیٹیشن پہ کرتے ہوں تو یہاں پہ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ جاؤ گے یہاں پہ insert ہے میں ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کو جو نو وہ سلائڈز کا انہوں نے بولا تھا ٹھیک ہے سلائٹس کا یہ جو پہلا گروپ ہے سلائٹس کا ٹھیک ہے یہاں سے آپ اپنی مرضی کی سلائٹ لگا سکتے ہو لاک یہاں پہ آپ نے کوئی بھی سلائٹ کا کوئی ڈ کلک کرو گے وہ ادھر آپ کا لگ جائے گا اور سیکنڈ یہاں سے اگر آپ نے اور نیو نیو سلائڈ لگانی تو یہاں سے اس پہ کلک کر کے یہ پہلا ہے یہ دوسرا دوسرا پہ کلک کر کے انٹر کرتے جائیں وہی سیم چیز جو ہے نا وہ آپ کی نیچے سلائڈز بنتی جائیں گی ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے یہ سمپل سی چیزیں ہیں اور اس کے علاوہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بولا لے آؤٹ ہے ری سٹ ہے اور ڈیلیٹ کا آپشن ہے ٹھیک ہے تو ہم وہ چیک کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ کو جو ہے نا وہ نیو سلائڈز میں جو ہے نا وہ اس کو ری یو سلائڈ کرنے کا بھی آپشن ہے اور ڈپلیکٹ سلائڈ سلیکٹر سلائڈز کا بھی آپشن ہے یہاں پہ آپ کو اس کے علاوہ آپ نے یہاں سے کچھ نہیں کرنا ٹھیک ہے کچھ نہیں کرنا آپ نے یہاں سے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم ڈیزائن میں جائیں گے پہلے ادھر سے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ریسیٹ یہ جو ریسیٹ اور ڈیلیٹ کا اپشن جام میں دی ہوئے نا یہ ان کے جو مڈیوز تھا یہ جو ان کا تھا اس میں دی ہوئے تھے ٹھیک ہے تو اس کا فنکشن جس یہی ہوتا ہے ریسیٹ کا کہ وہ جو پوزیشن اور سائز ہوگا وہ آرے کا ڈیفلٹ سیٹنگ کر دے گا یعنی ایک ڈیفلٹ سیٹنگ ہوگی اسی پر ان کو سب کی وہ سیم ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد ڈیلیٹ سے ہم جو سلائرز ہیں ان کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم پاور پائنٹ میں ڈیزائن ریبن کو دیکھیں گے یہ ان بوڈل نہیں ہے جس میں آپ کو تھوڑا تھوڑا ان کا انٹرڈکشن دے رہا ہوں تاکہ اگر کوئی پوچھے بھی تو آپ نے پاور پائنٹ اوپن کرنا وہاں سے جا کے دیکھ دینا ان کو بتا دینا ٹھیک ہے ڈیزائن ریبن میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی مرزی کی ڈیزائن کی جو نا وہ ڈیمز یوز کر سکتے ہیں ڈیزائن بنا سکتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ ڈیزائن ریبن میں آیا ہوں میں اور آپ ادھر کلک کرو گے جہاں پہ آپ نے لکھنا تو یہ آپ کے سامنے ڈیمز کا آپشن یہاں پہ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ کلک کرو اور اپنے مرزی کا جو سٹائل آپ کی سلائیڈ کی کلرنگ ہوگی یا کوئی سلائیڈ ہوگا جیسے یہ میں کلک کرتا ہوں تو جس طرح ہوتے ہیں آجاتے ہیں مزید آپ یہاں سے کلک کرو گے تو ادھر سے بھی آپ سیم سٹائل ہوگا کلر چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے مین کے بہت زیادہ فنگشن ہے جو آپ یوز کر سکتے ہو ادھر سے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے اس کے بعد اس میں بس تیمز گروپ ہے اس میں ٹرانزیشن ریبن ہے ٹرانزیشن ریبن کیا ہوتا ہے کہ ایک سلائیڈ سے دوسری سلائیڈ کیس طرح سے آئے اور اس میں کافی بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ہم کیا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹرانزیشن ہے ہماری یہ والا ٹرانزیشن گروپ میں ہم نے آنا ٹرانزیشن ٹو دیس سلائیڈ اور یہاں سے آپ دیکھو آپ کے سامنے بہت سارے جو ٹرانزیشنز ہیں ٹھیک ہے یہاں اس پر آپ کو بھی کلک کرتے ہو تو یہ اس اسٹائل سے جو آپ کے یہ نا یہ جو سلائیڈ ہے وہ اپیر ہوگی ٹھیک ہے یعنی میں فلپ کے اپشن پر کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ فلپ کر کے آئیے ٹھیک ہے اور جیسے میں آہ اور کچھ کرتا یہ پیل آف کردی تھا یہ دیکھیں یہ پیل آف کر کے آئیے ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی جب آپ اس پر کلک کرتے ہو ساتھ آپ کے سامنے ایک اور بھی ٹیب اوپن ہے ٹھیک ہے یہ والا ٹائب یہ والا ٹائب کس لئے یوز ہوتا ہے اس میں آپ ساؤنڈ کی جگہ پہ جو ہے نا وہ کیا کر سکتے ہو کہ اپنے مرضی کا کوئی ساؤنڈ لگا سکتے ہو ٹھیک ہے یعنی آپ چاہتے ہو کہ کوئی میں لگاتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے اپل آس ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ڈیوریشن اس کی کتنی ہونی چاہیے اور ٹھیک ہے یہ میں اتنی ہی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد اپلائی ٹوال کرنا ہے جتنی بھی سلائٹ ہیں ان پہ کرنا یا ایک پہ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہarem موس کلک ہے یا آفٹر ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہیں یہاں پی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پہ ویو کے آپشن پیانا ہے آہ یہ سلائٹ شو Peterson پیانا اور یہاں پہ جو بیگننگ آپ کو نظر آرہا ہے ٹھیک ہے بگنگ اس پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہی میں آپ کو دکھا رہا ہوں ہوں ہدھتے بتایا نہیں لیکن آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا فنکشن کے یہ فرم بگنی پر کلک کرتے ہیں اوکے پر کلک کیا یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے اوپن آ گیا اور اس کو ہم اینڈ شو کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے اوپن ہوگی ٹھیک ہے یہ آپ کو دکھانے کے لیے کیا ہے تاکہ آپ اس پر بیٹھ کے کبھی کرو تو آپ کو سمجھ آئے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آگے ساؤنڈ کا ڈیوریشن کا دیوریشن تھا کہ کتنے سیکنڈ کے لیے وہ رہے ٹھیک ہے تو وہ میں نے ایک ایک سیکنڈ اور کچھ اوپر تھے تو اس کے لیے اپلائی کرنے کے لیے اور موس کلک پر بھی ہوتا ہے اور اون موس کلک کے بغیر بھی ہوتا ٹھیک ہے یہاں سے ہم اس کی ویڈیو بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں پاور پوائنٹ سے ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے اس کی ویڈیو بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ریکارڈ سلائٹ ہے بگنی سے اور کلران سلائٹ سے ٹھیک ہے اس کو بھی آپ پہ یوز کر سکتے ہیں مطلب آپ یہاں سے اس کی پوری ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہو تو ٹھیک ہے اس میں آپ کا لیکچر بہت اچھ سے ریکارڈ ہو سکتا ہے اس کے بعد ہے ہمارے پاس ایم ایس پاور پائنٹ ہے آنی میٹیڈ ڈریبن جو ہوتے ہیں آنی میٹیڈ ڈریبن جو پاور پائنٹ میں ہوتے ہیں یہ کہاں پہ ہے اینی میشن میں ہم آتے ہیں اینیمیشن میں آکے یہاں پہ آپ کو بہت سارے جو اینیمیٹڈ ریبن آئیں گے اور یہاں پہ آپ کلر پلس یوز کرو تو یہ دیکھیں کیسا مطلب بن گیا اس کے بعد یہ پلس یوز کرو تو کیسا بن گیا ہے اس کے بعد یہ دیکھو باؤنس کر کے آگا یہ سوچ کر کے آگا ٹھیک ہے مطلب ڈیفرنٹ چیزیں ہیں یہ رینڈم برز ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ سپلٹ ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں ہیں تو مطلب یہ آپ لگا سکتے ہو یہاں سے اینیمیشن بٹن میں اور یہ اینیمیشن آپ کو اس لئے یوز کی جاتے تھا کہ آپ کی جو پریزنٹیشن ہے وہ ایفیکٹیو آپ کو نظر آئے ٹھیک ہے اور اس میں آپ ایمیج شو گراف چارڈ ویڈن دس لائیڈ کچھ بھی یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس آئیتا ہے ایم ایس ایکسل انٹرڈکشن اس ویڈیو میں میں نے جس ایم ایس ایکسل کا انٹرڈکشن رکھا ہے کیونکہ ہم نے ٹو ٹونٹی تک موڈیو لسکس کرنے ہیں نیکسٹ موڈیول میں پتا ہے کیا ہے کہ ان میں ایم ایس ایکسل کا جو ایمپورٹنٹ فارمولے ہوتے ہیں وہ کس طرح سے پٹ کرنے ہوتے ہیں ان پر بنائیے میں نے وہ ویڈیو اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک ہی ویڈیو میں ایک ہی چیز پر فوکس کی جائے اور وہ تھے ایم ایس ایکسل کے فارمولے ٹھیک ہے وہ ویڈیو لازمی دیکھنی ہے اور اس کے بغیر آپ کا فائنل سمجھیں انکمپلیٹ ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ ایمپورٹنٹ موڈیولز بھی ہیں اور ایمپورٹنٹ فارمولے کس طرح سے کرنے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ وہ لانگ کوئشنز ہیں فائنل کے لیے جو ایک ہی ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ہم نے پاور پائنٹ سیکھ لیا ہے اس کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں جناب ساتھ میں ہم کیا کرتے ہیں ایم ایس ایکسل ایم ایس ایکسل ہے یا اس کو ہم سپریڈشیٹ بھی پھولتے ہیں سپریڈشیٹ ہوتی گیا ہے تھوڑا سا انٹرڈکشن دیکھیں گے ہم ٹھیک ہے یہاں پہ آپ پڑھو تو بوک دیٹ کیپس ریکارڈ آفال دی ٹرانزیشن ایکسپینڈیچرز ان انکم سچ بوک کن بھی کارڈا مینویل ہے پیپر سپریڈشیٹ اس کے علاوہ سپریڈشیٹ کی یہ بھی دیفینیشن ہے کہ سپریڈشیٹ is a tool that is used to organize data such as a check register سپریڈشیٹ have been used for mainly many years in business to keep track of expenses and other calculation یہ کیا ہے organize کرنے کے لیے data کو use ہوتی ہے اور such as جیسا کہ check register ہوتے ہیں اور یہ کافی سالوں سے use کی جا رہی ہے ہمارے expenses جو ہوتے ہیں یا جو other calculations ہوتی ہیں ان کو calculate کرنے کے لیے ٹھیک ہے electronic spread sheet یہاں پہ آپ کو electronic spread sheet یہ جو ہے نا یہ example کس کی ہے میکرو سوفٹ ایکسل کی ایک example ہے جس کو spread sheet application program کے نیم سے بلایا جاتا ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اس میں ہم data کو organize کرتے ہیں store کرتے ہیں manipulate کرتے ہیں ٹھیک ہے تین چیزیں ہم کر سکتے ہیں data کے ساتھ store کر سکتے ہیں ٹھیک ہے organize کر سکتے ہیں اور manipulate کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا جو key benefit ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا اس میں بعد میں بھی easily changes کر سکتے ہیں مطلب کہ اگر registers پہ لکھتے ہیں نا simple copy پہ تو وہاں پہ بھی ہم کر سکتے ہیں لیکن ایک دفعہ اگر کوئی mistake ہوگی تو وہ دوبارہ adjustment نہیں ہوتی لیکن اس میں کیونکہ یہ computerized system ہوتا تو اس میں ہم اس کی کوئی بھی mistake ہو کوئی spelling کی ہو کوئی value کی ہو کوئی adding یا deleting یا formatting میں ہو تو وہ ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک rose ہوتی ہے ایک columns ہوتے ہیں ٹھیک ہے rose اور columns کا کیا scene ہم پہلے open کر لیتے ہیں اس کو جناب simple open کرتے ہیں ہم اس کو ٹھیک ہے open same کرنا ہے ویسے ہی کرنا ہے وہی ایم اس جو ہے نا ہمارے پاس کیا کہتے ہیں microsoft office ٹھیک ہے اس میں ہی آپ کو ہر چیز ملے گی یہ access پہ بھی ہمیں اپنی بات کرنی ہے next جا کے ہم نے excel open کرنا تو excel پہ click کرتے ہیں اور جب open کرنے کے لیے آپ کو بولتے ہیں کہ open کس طرح سے کرنا ہوتا ہے آپ نے وہاں پہ click کیا اور یہاں پہ آپ کے blank workbook پہ click کر سکتے ہو آپ یہ اور بھی ہے اس کے مطلب layout ہے different ٹھیک ہے لیکن آپ نے یہاں پہ blank workbook پہ click کرتے ہو تو یہ کیا ہو جائے گا open ہو کر آ جائے گا یہاں پہ آپ کو جو rose نظر آتی ہے نا یہ والی ٹھیک ہے یہ ایک دو تین والی یہ rose ہوتی ہیں اور یہ کس side پہ ہے پھلا left most left most side پہ یہ آپ کی rose ہیں ٹھیک ہے اور آپ کے جو columns ہوتے ہیں وہ کس side پہ ہوتے ہیں وہ آپ کے ABC میں ہوتے ہیں جو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے یہ آپ کے columns ہیں ٹھیک ہے جو کہ کونسے position پہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایمسی گوز ہے اس لیے میں آپ کو اس پہ تھوڑا زور دے کے بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ سیم چیز آپ کو اپنے اینڈرٹس میں بھی مل جائے گی یہاں پہ اکر آپ آؤ تو لکھا ہوا ہے rose are identified by numbers and the left most column and the columns are identified by alpha but as shown the top most rose ٹھیک ہے تو مطلب آپ کو دونوں چیزیں نظر آ جائیں گی اور آپ نے ان کو دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آپ کو جو ایک اور چیز ہوتی جو میں نے بتانی تھی مطلب یہاں پہ آپ کہیں بھی کلک کرو تو آپ کو ایفیکٹ نظر آ رہا ہوگا اگر میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو یہ گرین ڈی جو ہے وہ گرین ہویا تھا ادھر سے پانچ گرین ہویا تھا ادھر میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو دس ہو گیا اوپر سے ڈی ہے ادھر کرتا ہوں سی ہو گیا ادھر کرتا ہوں ایف ہو گیا ادھر سے آٹھ ہو گیا تو یہ سیل ہوتا ہے ٹھیک ہے لیک جیسے ہمارے میں میں یوز ہوتا ہے یا ریم میں یوز ہوتے ہیں وہ سیل جو میمری مطلب سٹور کر دیں نیٹا کو اس میں کیا ہوتا ہے وہ سکسسی فائی وئی وغیرہ ہم ان کو نمبریں دی ہوتی وہ سیم چیز یہاں پہ بھی ہے تو اس کو بھی ہم آٹھ ایف کے کانے سے بھی بلا سکتے ہیں کہ یہ آٹھ ایف کا سیل ہے ٹھیک ہے اور یہ جیسے ہاں فائیو ڈی کا سیل ٹھیک ہے وہی چیز ہوتی ہے اس میں بھی اس کے بعد سیل فارمٹنگ ہے ٹھیک ہے اور اچارٹس ہیں اور کریٹنگ اچارٹ ہے ٹھیک ہے اگر آپ یہاں پہ آؤ تو انزرڈ میں آؤ ٹھیک ہے اس میں بھی زیادہ فنکشن سیم ہے باقی کچھ ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے ایک تو پہلے انہوں نے کیا بولا تھا کہ ہم جو ہے نا وہ اس کو مطلب جو ڈیٹا ہوگا یہاں پہ اس کو بھی ہم کے اگر پائیں گے کہ اس کو اگر ہم نے رینج کرنا ہے لائک یہاں پہ جو سیلز کے سٹائلز ہوں گے وہ والے ٹھیک ہے یہ جیسے سیلز کے سٹائلز ہیں وہ جہاں سے ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگر چارٹ کی بات کریں تو چارٹ آپ یہاں سے جو جو پورا چارٹس ہے یہ والا سیکشن پورا چارٹس کا میں شو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ والا پورا سیکشن چارٹس کا ہے اور یہاں پہ ایک چیز یاد رکھیں گا کہ ایکسل میں جو کون کون سے چارٹس ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے آپ اور ایک پہ کلک کر کے بھی یا جیسے کلک کیا تو یہ انزرٹ کالم چارٹ ہے اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہ کیا ہے ٹھیک ہے اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہ کیا انزرٹ ایڈیا چارٹ ہے ٹھیک ہے یہ پائی چارٹ ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے یہ انزرٹ لائن چارٹ ہے تو ہمارے پاس ایک کوشن آتا ہے اکثر کہ کریٹ چارٹ کرنا ہے لیکن چارٹ وہ بتا جاتے کہ کون سا چارٹ کریٹ کرنا ہے وہ بولتے ہیں کہ آپ کو پائی چارٹ کریٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ کیا کرو گے آپ بولو اچھو گئے پہلے سٹم میں Carl میں امنی ایماس اکسل اکسل کو اپن کیا ٹھیک ہے انزٹ ٹم میں گئے ٹھیک ہے اور چارٹز کے جو گروپ پر اس میں گئے ہم ٹھیک ہے اور چارٹز کے گروپ میں جا کے ہم نے جو پائی چارٹ ہے اس پر کلک کیا اور یہاں سے ہم نے کیا کیاې اپنی مرضی کا کوئی بھی چارٹ جو انا وہ چوز کر لیا ٹھیک ہے اب چوز کیا چارٹ ہم نے چوز کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے کہ اس میں جو ہے نا وہ select کر کے اس میں وہ اپنی ایڈنگ بغیرہ کریں گے اپنی آر چیز لکھیں گے جو جو ہم نے required ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھائی سیم چیز لکھی ہوئی ہے یہ اگر آپ آؤ creating a chart تو انہوں نے یہاں پہ کیا بولا آپ دیکھ سکتے ہو کہ insert tab on the ribbon ribbon میں insert tab پہ جائیں گے then chart پہ جائیں گے then ہم chart types دیکھیں گے اس میں سے اگر ہم نے pie chart create کرنا ہے تو pie chart پہ click کریں گے a bar chart will appear showing the shipping cost a chart shipping cost یعنی انہوں نے یہاں پہ shipping chart جو ہے وہ use کیا تو ہم نے pie chart کیا ہے کیونکہ وہ آتا ہے اس لیے میں نے وہ آپ کو اس کی example دی ہے اس کے بعد ہے them separately to see the advance options available یعنی ہاں اس پہ ہم اگر click کریں گے تو ہمارے پاس advance option آ جائیں گے یہ جیسے اوپر آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ format میں چلے گے یہاں پہ ہم select data کر سکتے ہیں اپنا جو بھی data select کرنا ہو یہ جو insert کس طرح سے کرنا تھا chart کو اور اور بھی چیزیں ہیں یہ next modules میں discuss کریں گے اگر آپ کو pie chart یا کوئی بھی chart create کرنے کے لئے کہتے ہیں تو جیسٹ جیتنے steps میں نے کی ہیں جیسٹ جیتنے steps کرنے اور اس کو اپنے لفظوں میں لکھ دینا کوئی بڑا ایشو نہیں ہے آپ ادھر سے آ کر ادھر سے اس کو open کر کے ادھر سے اپنی مرسی سے اس کو لکھ کر بتا سکتے ہو ٹھیک ہے یہ چیزیں ہیں جو اس modules میں ہم نے discuss کی ہیں اور یہ بہت ہی سمپل چیزیں تھی آگے آگے جو module ہے نا جسٹ ایکسل کا وہ مشکل ہونے لگا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اور وہی زیادہ سب سے زیادہ tough بھی ہے اور مشکل بھی ہے یہ جو مس ایکسل کے functions ہے ٹھیک ہے تو آئی hope آپ کو اس پچھلی ویڈیو کی سمجھ آگے ہوگی اور پچھلی جو lengthy ویڈیوز تھی میں یقین مجھے یقین ہی آتا کہ میں نے lengthy ویڈیوز بنائی ہے اور لوگ پھر بھی دیکھ رہے ہیں اور like comment اور اچھے کمنٹ کر رہے ہیں تو آپ کی support ہے جس وقت سے میں منزید جو جلدی جلدی سے بنا رہا ہوں ویڈیوز انشاءاللہ آپ کو دوسری بھی جلدی ویڈیوز دیکھیں گے ملیں گی hope so آپ نے چینل سبسکرائب کر دیا ہوگا اگر نہیں کیا تو ابھی کر دیں اور اگر آپ new ہو چینل پہ تو ایک like لازمی کیجئے گا اور اپنا جو انا وہ ایک پیارا سا کمنٹ چھوڑی گا تاکہ ہم بھی انسپائر ہو سکیں تو ملیں گے نیکس ویڈیو اپنا کیا رکھی گا دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ